دوستو یہ دنیا رنگ برنگے جانور سے بھری پڑی ہے اور دنیا رنگ برنگے نمونوں سے بھی آج ہم ان کی بات تو بلکل بھی نکھ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چھے ایسے وائٹ اینمر دکھانے والے ہیں جنہیں آپ نے شاید ہی دیکھا ہوگا اور ان والا جانور تو شیئر کا بھی باپ ہے تو اس ویڈیو کو اندرک لازمی دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون وائٹ فاکس آپ نے آپ طور پر بھورے رنگ کی لومڑی دیکھی ہوگی جو خود کا تلاف سمجھتی ہے لیکن ہوتی نہیں لیکن آج کی سوڑے میں ہم آپ کو ایک سفید رنگ کی لومڑی دکھانے والے ہیں جو شمالی نصف کے علاقوں میں رہنے والے ایک چھوٹی اور چست لومڑی ہوتی ہے اس کا رنگ موسم کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے سرتیوں میں اس کی خال برفیلی سفید ہو جاتی ہے لیکن جس سے اس کو ہم پھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ان کے ملاب کی باری آتی ہے تو ان کا رنگ بھورے یا سرمائی رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے سفید لومڑی یا گوشت اور سبزی خورو ہوتی ہیں کیونکہ پیزا برگر تو ان کی پون سے دور ہے اور یہ موقع پر شکاری بھی ہوتے ہیں ان کی خوراک بنا دی طور پر چھوٹے میمالز پریندی اور ماشینوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ لومڑی ایک چلاک شکاری بھی ہوتی ہے اگر اس سے کھانا بچ جائے تو یہ دوسرے جانوے کو کھانے نہیں دیتی بلکل ایک ہرامی دوست کی طرح نمبر 2 وائٹ ریبٹ وائٹ خرگوش ایک اور قابل ذکر جانور ہے جو سفید جانوے میں سے ایک ہے ویسے تو آپ نے مختلف رنگ کے خرگوش دیکھیں گے لیکن کیا آپ نے ایسا بھی خرگوش دیکھا ہے جس کی خالے سفید خال ہوتی ہے جیسے جیسے موسم ددلل ہوتے ہیں خرگوش کی خال نیلے سرمائی رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے سفید خرگوش سبزی خور ہوتے ہیں یہ عام طور پر سردیوں کے دوران لکڑی کے پودے کائی اور لکین کھاتے ہیں اور گرم مہینوں میں گھاز پتے اور پھول کھاتے ہیں وہ ایک قابل ذکر جوستی کے لئے مشہور ہیں یہ ساٹھ کلومیٹر سی گھنڈا کی رفتار سے دھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں نمبر تھری وائٹ ٹیل پٹارمگن سفید دنو والا پٹارمگن ایک چھوٹا زمین پر انگریہ والا پرینڈہ ہے جو شمالی میرکہ کے پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے یہ اپنے نکنم برفانی بیٹیر کے نام سے جنہ جاتا ہے آپ کے دوست کا نکنم کیا ہے کمین کر کے ضرور دائیں یہ پرندہ کراؤس کھاندار کا سب سے چھوٹا رکن ہے یہ اونچے پہاڑوں میں رہتا ہے جو ستہ سمندر سے دو ہزار سے پانچ ہزار میٹر تک اونچے ہو سکتے ہیں سفید پونچوالا پٹارمگن اپنے موسمی رنگ کی تبدیلوں کے لئے جان جاتا ہے یہ گرمیوں کے مہینوں میں پورے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سردیوں میں اس کا رنگ خالص سفید ہو جاتا ہے پٹارمگن ایک سبزی خور پرندہ ہے جو مختلف رنگ کے پودوں کو کھاتا ہے جن میں پتے پھول بیج اور کلین شامل ہوتی ہیں وہ زیادہ در لگڑی کے پودے پسادہ بہار سوئیہ کھاتے ہیں نمبر فور وائٹ پی فول ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفید مور کی بلکل شاندار پرندہ ہے آم میں سے زیادہ در لوگوں نے مور کی مختلف پردادوں کو دیکھا ہوگا لیکن یہ سفید مور اس دنیا میں بہت کم پا جاتے ہیں اس مور کا جسم ایک جنیٹک کندیشن کی وجہ سے سفید ہوتا ہے جس سے لیموسیزم کہتے ہیں جو پگمنٹ کا شکار بنتا ہے سفید مور کوئی پردادی نہیں ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا تعلق اس سے پر جارتے سے ہوتا ہے جو کہ عام مور کی پر جاتی ہیں جو صرف جنیٹک تبدیل کے وجہ سے سفید ہوتی ہیں یہ نصر جنوبی ایسے ایسے تعلق رکھتی ہے جو زیادہ تر انڈیا اور نپال میں پھائی جاتی ہے لیکن ہی رکیت بات یہ ہے کہ یہ اپنے سفید رنگ کی وجہ سے اب دنیا بھر میں بہت سے مقامات پر پھائی جاتے ہیں نمبر فائف گولڈن روڈ کریپ سپائیڈر شمالی میرکہ یورپ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں رہنے والی ایک تلکل سفید مکڑی ہے یہ مکڑیاں عام طور پر گھاس کے میدانوں اور بغاد میں پھولوں پر پھائی جاتی ہیں اور ہمیشہ سفید نہیں ہوتی وہ دراصل سفید اور پیلے رنگ کے درمیان اپنا رنگ تبدیل کر سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکڑیاں اپنے شکار کو پکنے کے لیے جیالے نہیں بیناتی بلکہ گھات لگا کر شکار کرتی ہیں یہ شکار کرنے کے لیے اپنی پچھلی دو ٹانگوں کا استعمال کرتی ہیں یہ شکار کو پکڑ کر زہر کا انجیکشن لگا دیتی ہیں جس سے شکار کی وہی موت ہو جاتی ہے اس کا شکار بنائی طور پر شہر کی مکیاں، تیتلیاں اور دیگر جنور پر مشکل مل ہوتا ہے یہ بڑیا تھا گروہ نمبر سیکس وائٹ والف سفید بھیڑیے گری بھیڑیے کے ایک زیلی نسل ہے جو کینیڈا اور گرین لینڈ کے برفیلے علاقوں میں بھائی جاتی ہے یہ بھیڑیے لیچکدار اور موقع پر شکاری ہوتے ہیں کیونکہ سفید خاص انہیں دنیا پر میں موجود تمام بھیڑیوں سے الگ بناتی ہے ان کے پاس ایک موٹا انڈرکوٹ بھی ہوتا ہے جو سخت تھنڈے درجہ حرارت میں سردی پرداز شکرنے میں مدد دیتا ہے یہ بھیڑیے ایک گروپ کی شکل میں رہتے ہیں اس گروپ میں ایک درجہ تک بھیڑیے ہو سکتے ہیں یہ گروپ ایک ٹیم کی طرح کام کرتا ہے یہ بھیڑیے گوشتکور ہوتے ہیں اور یہ گروپ کی سرد میں شکار کرتے ہیں ان کے شکار میں خرگوش اور ہیرن شامل ہیں ان سفیر بھیڑیوں کو دوسرے بھیڑیوں کی طرح انسانوں کا خیردہ بلکل بھی نہیں ہے لیکن ان کی زندگی یہاں ماؤسپیتی تبدیلوں کی وجہ سے مشکلات میں گزرتی ہے